موسیقی 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 کومن سیویل کورٹ کوئی کہہ رہا بھو کانون تاکہ جو چونے ہل گئے ہیں بھاجپا کی بھرتی گھٹالے سے اور گھٹالوں سے تو مجھ سے دھیان ہٹایا جا سکے تو اس لیے جیلا والا کہا جا رہا ہے یا واسطہ میں مکہ منٹری جی چاہتے ہیں جیلے بنے اور یہ واسطہ میں چاہتے ہیں ہم ان کو بتائی دوں گا ہم ان کے لئے ہومر کر کے گئے ہیں گیارہ جیلوں کے پرستہ ہونے بنا کر کے رکھتے ہیں ریٹین میں بات اب حلدوانی کی کر لیتے ہیں جہاں آم آدمی پارٹی کے اپادی اکش نے تھامیس سرکار پر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ بھرتی گھٹالے کی جانچ سی بی آئی سے کرانی چاہیے حلدوانی میں آم آدمی پارٹی کے پردیس اپادی اکش بسند کمار نے راجی سرکار پر یوکے ایس 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 سی پیپر لیک ماملے پر نشانہ سادہ انہوں نے حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بھرتی گھٹالے میں سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے آم آدمی پارٹی کے پردیس اپادی اکش بسند کمار کے مطابق حاکم سنگھ ستہ میں بیٹھے لوگوں کو کا کیول ایک کمچاری ہے جبکہ اس میں کئی بڑے مغرمچ اور پکڑے جانے ہیں لہٰذا ایس ٹی ایف نہیں اس پورے ماملے میں سی بی آئی کی جانچ ہونی چاہیے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اتراخنڈ کے مکھے منتری سے استفعے کی مانگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس راجے میں بھرتی کے نام پر اتنے گھٹالے ہو رہے ہوں وہاں مکھے منتری کو نیتکتہ کے ادھار پر استفعہ دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی یواؤ کے ساتھ دھوکا کر بھرتی گھٹالے کو لے کر پردیس میں بڑا آندولن کرنے جا رہی ہے اگر اس آندولن کے لیے یہی چیتاونی سرکار کو دی جائے گی کہ اس بھرتی گھٹالے میں سی بی آئی سے جانچ کرانی چاہیے بتانے کے حال دوانی میں خود عام آدمی پارٹی کے پردیس اپاد یکش بسند کمار نے سیدھے طور پر حامی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بھرتی گھٹالے میں کو لے کر کئی بڑے مگر مرچوں کو پکڑنا ہے جس کو لے کر اس کی جانچ سی بی آئی سے کرانی پڑی گی ہمارا سٹینڈ شاپ سترا یہ ہے کہ ہم پورے طریقے سے مکھر ہو کر اتراخنڈ کی جنتہ ناویوکو کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پورے طریقے سے اس طریقے کا اتیاچار جنتہ کے ساتھ نہیں ہونے دیں کہ آکم سنگھ ابھی پکڑا گیا ہے اور بھی آکم سنگھوں کو جب تک نہیں پکڑا جائے گا پوری جتنے جتنے لوگ اس میں انبولو ہیں سارے جب تک پردہ فاس نہیں ہو جاتا ہے آم آدمی پارٹی کا سٹینڈ کھڑا رہے ہیں ہاکم سنگھ کے اول ان کا ورکر ہے راج نتی ہی اس میں انبولو ہے پورے طریقے سے ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ اس میں پورے طریقے سے پیسے کے لیندین میں سامیل ہیں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پورے طریقے سے نیتکتہ کے آدھار پر مکھے منتری جی دوارہ اتراخنڈ کی جنتہ سے ماں بھی مانگتے ہوئے اپنے پت سے تیاک پتر دیا جانا چاہیے تو تراخنڈ میں بھرتی گھوٹالے کو لے کر لگاتار ویپکشوی دل سی بی آئی سے جانچ کرانے کی مانگ کر رہے ہیں اسی کڑی میں کانگریس ویدھائک نے بھی بھرتی گھوٹالے میں سی بی آئی جانچ کرانے کی مانگ کی ہے بتا دیں کہ اس دوران کانگریس ویدھائک نے کہا ہے کہ دھامی سرکار اس بھرتی گھوٹالے کی جانچ سی بی آئی سے کرا ہے کانگریس ویدھائک دل میں اپن نیتہ پرتی پکش اور کھٹیما کے ویدھائک بوہن کاپڑی اتراخنڈ ادھینیسوت سیوہ چین ایوگ کے بھرتی گھوٹالے میں سی بی آئی جانچ کی مانگ لے کر ہائی کورٹ پہنچ گئے بتا دیں کہ ان کی یاچکہ پر سوموار کو سنوائی ہو سکتی ہے داخل یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ اتراخنڈ میں بھرتی گھوٹالے میں سکشہ پولیس ونویبھاغ اور گرامیڈ ویقاس ویبھاغ سمیت کئی مہتپونڈ ویبھاغوں کے پدوں پر بھرتیا کرائی گئیں ان بھرتیوں میں ہوئے گھوٹالے کی خبر سامنے آئی ہے اس کو لے کر ماملے کی جانچ اسپیشل ٹاسک فورس کر رہی ہے لیکن یہ جانچ سی بی آئی سے کرانی چاہیے اس کو لے کر اب ان کی سیاچکہ پر سوموار کو سنوائی ہو سکتی ہے سچی والے بھی ہے نیاہ بھی ہے فورس بھی ہے بیڈیو بھی پیڈیو بھی ہے گرام پنچائت ادھکاری بھی ہے گرام پکاس ادھکاری بھی ہے جو بھی بھرتی کرائے جارہی ہے سب جگہ کہیں کہیں لوگ پکڑے جارہے ہیں اس نے اتراخنڈ کے یوہاں کو نیاہ دلانے کے لئے جروری ہے اس کی سی بی آئی جانچ کرے جائے ہم اچھ نیاہ کے پاس آج اپنے درپاس لگانے کے لئے آئے ہمیں امید ہے کہ ہمیں نیاہی علیہ سے جرور جو ہے کہ پورے اتراخنڈ جو سی بی آئی کی مانگ کر رہا ہے اس کو جرور نیاہ دلیں ریٹن میں بات کر لیتے ہیں ہردوار کی جہاں پر پنچائت چناؤں کو لے کر عدیسو چنا جاری ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ 26 ستمبر کو ہردوار میں پنچائت چناؤں کرائے جائیں گے ہردوار نواسی رنجن تیاغی نے ہائی کوٹ میں جنہ تیا چکا دوائر کر کہا تھا کہ سرکار ہردوار جلے میں پنچائت چناؤں نہیں کروا رہی ہے جو سپریم کورٹ کے آدیس کا اولنگن ہے اس پر راجی نرویچان آئیوگ کی طرف سے کہا گیا کہ آئیوگ تیری ستریہ پنچائت چناؤں کے لیے اگست کے پہلے ہفتے میں عدیسو چنا جاری کر دے گا لیکن اب 26 ستمبر کو چناؤں کو لے کر عدیسو چنا جاری کر دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ 26 ستمبر کو ہردوار میں پنچائت چناؤں کرا جائیں گے پنچائت نرویچان کی یہاں پر پوری شیڈول جاری کر دیا ہے کل امید ہے کہ راجی نرویچان آئیوگ اس کا جاری کرے گیا عدیسو چناؤں اور وہاں سے جاری ہونے کے اپراند پھر جلہ پرشاسن کے طرف سے جاری کیا جائے گا جو ابھی شیڈول جاری ہوا ہے اس کے مطابق 6 تاریخ سے نرویچان میں نامانکن کی پرکریہ پرارم ہوگی چھے سات آٹھ تین دن رکھا گیا ہے نامانکن کے لیے پھر نو سے گیارہ تک اس کی سکروٹنی ہوگی تیرہ کو چناؤں چنہ بانٹن ہے اور چھبیس کو مددان اور اٹھائیس سپٹمبر کو مدگڑھنا کا سمجھ ردھاریت کیا گیا ہے ریٹن میں بات آبال موڑا کی کلیتے ہیں جہم مہنگائی اور بیروزواری کو لے کر پروڈیشن کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ یہاں مہلاو نے سر پر سلنڈر اٹھا کر جلوس نکالا بڑتی مہنگائی کے ویرود میں پوروی ویدان سبا دیکش گوویند سنگھ کنجوال نے ادر موڑا کے لمگڑا بازار میں زوردار پروڈیشن کیا جہاں درجنوں مہلاو نے گیس سلنڈروں کو سر اٹھا کر پورے بازار میں جلوس نکالا اس موقع پر کنجوال نے کہا کہ کانگریس شاشنکال کے چار سار سو سو روپے سلنڈر کو ہزار روپے سے اوپر پہنچا دیا گیا ہے بیروزگاری چورم سیما پر ہے وہیں مہلاو کا کہنا ہے کہ آج بی جے پی شاشنکال میں ان کو گھر چلانا مسکل ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ موڑی نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اب تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ گریبوں کا چولا جلنا بھی مسکل ہو رہا ہے ایسی استطیق میں یہاں کے ہماری بہنوں نے یہ آوال اٹھائی کہ اس پر ایسا کوئی کارکرم کیا جائے جس سے موڑی تک اس کی خبر جائے جو بچوں کا بہوشی بے روز جا رہا ہے اگنی بیر اگنی بیر بھرتی کرائی ان لوگ نے آج وہاں پر ڈنڈے کھا رہا ہے پولیس کے مارفہ ڈنڈے کھا رہا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہونی چاہیے جو چار سو روپے میں جو کانگریس پارٹی چھوڑ کے گئی تھی آج وہ سلنڈر گیارسو کے پار چلے گیا ہے اور دوسری بات یوہاں کو روزگار نہیں مل رہا ہے بہنوں کو جو تیس پر تیس سر آر اکشن کانگریس پارٹی نے دیا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے ریٹین میں بات ہلدوانی کی کلیتے ہیں جہاں کانگریس کی طرف سے جل بھراو کی سمسیاں کو لے کر الگ ہی ڈھنگ سے پردرشن کیا گیا آپ کو بتا دے کہ ہلدوانی میں لگاتار جل بھراو کی سمسیاں کو دیکھتے ہوئے پچھلے لمبے سمجھ سے پرشاسن نے اس سے چھوٹکارہ دلانے کی مانگ کر رہے کانگریسوں نے الگ طریقے سے پردرشن کیا تو ہی کانگریس کے پردرش پروکتہ دیپک سہید کانگریس کے کاریکرتاؤں نے نینٹال ہائیوے میں اوورفلو ہو کر آ رہے پانی میں بیٹھ کر پردرشن کیا کانگریس کے پردرش پروکتہ دیپک بلوٹیا نے کہنا ہے کہ وہ ارد جلد سمادھی لے کر اس بات کے لیے پردرشن کر رہے ہیں پرشاسن جلد سے جلد اس سمجھ سے چھوٹکارہ دلائے حلدوانی سہر میں ایک گھنٹے کی برسات میں ہی پورا سہر طلاب میں تبدیل ہو جاتا ہے جس وجہ سے لاکھوں کی آبادی کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے پردرش پروکتہ نے کہا کہ اگر پرشاسن نہیں چاہتے تو اور آگے اگڑ آندولن کرنے کے لیے کانگریس بات دے ہوگی کیونکہ پہلے سے ہی وہ لگاتار پرشاسن کو گیاپن اور پردرشن کے مادھیم سے جانکاری دی چکی ہے سہر کو جل براو سے مکتی دلائی جانی چاہیے لیکن جب پرشاسن نہیں جاگ رہا ہے تو ان کو جل سمادھی جیسا پردرشن کرنا پڑ رہا ہے جیسے تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے اور ابھی آدھے گھنٹے پہلے جیسے بارش شروع ہوئی تھی تو اس کا پانی کا جو لیول تھا وہ یہاں تک کا اوپر تھا اور بچے بیچارے کئی سکوٹیاں آپ نے دیکھا بہی ہیں کئی گاڑیاں جو ہے وہ جام میں رک گئی پانی کی وجہ سے اور بچے سکول کے جو چھوٹے چھوٹے جاتے جن کی جیون رکشہ کا ماملہ ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے گیاپن دیا کیونکہ دن پرکریہ سہینتہ جو آپ کی آتی ہے 1973 کی دارہ 133 کے تحت اس کے تحت یہ پبلک موسیسنس کی کٹیگری میں آتا ہے اور اس پر پرشاشن نے سنگیان لینا بلٹین میں بات اب روڑکی کی کرو لیتے ہیں جہاں اوڈز کو لے کر پرشاشن تیاروں میں جٹا ہوا ہے تو وہیں پرشاشن کی طرف سے اتی کرمنہ ہٹاؤ ابھیان چلایا گیا بدا دیں کہ اوڈز میلی کی تیاری کو لے کر پران کلیر میں پرشاشن کی اور سے اتی کرمنہ ہٹاؤ ابھیان چلایا جا رہا ہے جہاں تحسیل دار اور ای او کلیر کے نیترط میں چلے ابھیان میں درگاہ شریف کے آس پاس اسے اوہد اتی کرمنہ ہٹایا گیا اور آگے اتی کرمنہ نہ کرنے کی چیتاونی بھی ڈی گئے تو وہیں ویپاریوں کا کہنا ہے کہ وہ سالوں سے ان اس تھانوں پر دکان لگاتے آئے ہیں ان کا ویپار بند ہونے سے روزی روٹی کا بھی سنکٹ چھا جائے گا انہوں نے مانگ کی ہے کہ ان کی دکانوں کی جگہ سیما چنہت کر سلک رکھ دیا جائے جس سے ان کے پریوار کا بھی پالن پوشن ہو سکے جس سے درگاہ اور کلیر نگر پنچائت کی آئے میں بھی بڑوتری ہوگی کلیر نگر پنچائت کی ایو دیپاری چودری نے بتایا کہ نگر پنچائت کی زمین پر وینڈنگ جون بنانی کی پرکریا جلد ہی چلائی جائے گی جس کے تحت ان لوگوں کو بڑی راحت ملے گی پر یہ ہم جو دکندار ہیں ہم دکندار گریب دکندار ہیں ہم اپنی پڑ لگا کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اور ہمارا اس سے گجارہ چلتا ہے اب ہماری ایک مہینے پہلے ہی دکانیا سے اٹھا دی گئی ہے دکانے پڑ ہماری اٹھا دی گئی ہے اب ہمارا کیسے گھر کا پالن پوشن چلے گا ہم بہت پریسان ہیں سبھی دکندار بہت پریسان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پریسان ہمیں کہیں بھی ہمیں چنہیت دکانے کر دے اس کو دیمولیس ہم کروا رہے ہیں بیروت دیکھنے کو بیسیکلی نہیں ملا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں کو بھی پتا ہے وہ اویت طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیونکہ اس بار بہت سکتائی ہم لوگوں نے کری ہوئی ہے کہیں سے کوئی گنجائس نہیں ہے کہ کوئی بیروت کرے اور ہم چپ بیٹھے ہر ایک طریقے سے ہٹنا ہی ہٹنا ہے اس لئے بیروت کے سنبھاؤنا ہے نہ کے برابر دکانے جو ہیں سو سجد اچھی دکانے ان کو ہم پروائیڈ گروائیں گے اور تہہ بجاری اور جو بھی ہے وہ ان سے چارج کریں گے تو ایک بیویستہ بلکل بنے گی کہ ان کو پریشان ہی نہ لیٹرین میں بات کر لیتے ہیں ساہیوہ کی جہاں مندروں میں بڑی دھوم دھام سے جاغرہ پرو منایا گیا مدھا دیں کہ جونسار باور میں خسالی اور سرمدھری کے پرتیق مانے جانے والے بیشو پرو کا آگاچ ہو گیا اس پرو کا جونسار میں خاص مہتف ہے جہاں سب ہی مندروں میں بڑی دھوم دھام سے اس پرو کو منایا گیا وہیں دیو اسنان کے بعد ہزاروں سورتھالووں نے دیوتا کے درشن کیے سمالٹا گاؤں استطر چالدہ مہاسو مہاراج ساہی اسنان کے لیے مندر کے گرو گرہ سے باہر نکلے بتا دیں کہ پریٹن منتری ستپال مہاراج ساہیہ کے سمالٹا چالدہ دیوی مندر پہنچے اور دیو درشن کے لیے وہی چکراتا ویدھائی کے پریتم سنگھ نے بھی چالدہ دیوی کے درشن دیو کے درشن کیے یہ کہنا ہے سال میں ایک بار آتا ہے مہاراج ساہیہ کے درشن کیے مہاراج ساہیہ کے درشن کیے پریٹن منتری مہاراج ساہیہ کے درشن کی ان کے پرٹی بڑی شردہ رہتی ہے اور یہاں کے جو ہزاروں کی سنگھیں میں بھی یہاں پر جو سردالو آئے ہیں سبھی پریم پھاؤں سے مہاراج ساہیہ کے پرٹی اپنی شردہ رکھتے ہیں ہماری جو جون ساہر بھاور کی پراتن سنسکرتی ہے وہ جاگر ہو وہاں کی ماتاو اور بہنوں نے گیت گا کر کے ہرول گا کر کے اپنی ستوٹی مہاراج کی گائی اور یہاں پر بھی اب جو ہشتان کر آئے جائے گا چالدہ مہاراج کو ہم اپنی شردہ سے ایک چادر بھیٹ کرنے لیٹن میں بات اب کھٹیمہ کی کلیتے ہیں جہاں سہید پارک میں سہید اندولن کاریو کو شردھانجولی دی گئی باتا دیں کہ کھٹیمہ سہید راجے اندولن کاریو کی برسی پر سہید پارک میں سہادت دینے والے کارکرم کائی جن کیا گیا جس میں اپنیتا پرتی پکشو شیطری ویدھائی کبوہن کاپری نے راجے کے مکھے منتری پسکر سنگھ دھامے سے ونچت راجے آندولن کاریو کو چنہت کرنے کا نیویدن کرتے ہوئے راجے بھرسٹا چوار کی لڑائی لڑنے کی بات کی مکھے منتری جن کے پسکر بھیجنا چاہے اور ساتھ ہی آج میں ماننی مکھے منتری جن کے اس مانچ کے ماتنے سے انیویدن کر کے گیا ہوں کہ آج جو بھی بیکٹی اپنا راجنیتک جیون جہاں سے شروعات کرتا ہے وہ اس کا احتیاسک پل ہوتا ہے مکھے منتری جن کی کھٹیمہ سے پہلی بار بردان مکھے منتر جب بزان سبا پہنچے تو آج ان کے پاس وہ عدیخار ہے کہ جو دو سو تریپن آندلنکاری لگاتار سنگرز کر رہے ہیں اور وہی آدھار ان کا ہے جو آنے آندلنکاری چننیدوں ہیں تو آج کچھ انہیں گوشنا کر کے ان دو سو تریپن لوگ کو یہاں سے چننید کر کے ان کو جو ہے کی عدگار دینے کا کام کرنا چاہیے یہ نیویدن میں باتی جندا پاٹی کے جو بھی لوگ اور اس لوگیاں بیٹھے ان کے پاتی جن کے گیا ہوں بیٹھے نمو بات اب نریدنگر کی کر لیتے ہیں جہاں ویگیان سیمینار کا ایوجن کیا گیا اس دوران باون سکول کے ایک سو بیس بچوں نے اس سیمینار میں حصہ لیا بچوں میں ویگیانک سوچ وقصد کرنے کے مقصد سے راستے ویگیان کی اندرو کے دیسان نردوسیوں کے کرم میں ویگیان سیمینار کا ایوجن کیا گیا جہاں نرندر نرستی تپالکہ کے راملیلا میدان میں بلوک اس طریعے ویگیان سیمینار دو ہزار بائیس کا ایوجن کیا گیا باون سکولوں کے ایک سو بیس بچوں نے پرتیوگیتہ میں حصہ لیا اس پرتیوگیتہ میں ککشہ آٹھوی سے لے کر نوی اور دسوی کے چھاتر چھاتراؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس پرتیوگیتہ میں انٹر کالیج آگرہ کی کماری سنیحہ راوت نے پہلے استان تو وہیں راج کے اتر مادھمک ویدھیالے بیرائی گاؤں کی کماری سمیقشہ نے دوسرا استان اور راج کے اتر مہا ویدھیالے کی برمڑ گاؤں کی کماری سونکہ نے تیسرا استان حاصل کیا یہ سبھی چھاتراؤں ککشہ دسوی کی ہیں بتا دے کہ سفلتہ پرابت کرنے والی چھاتراؤں جلہ اس طریقے پرتیوگیتہ میں بھاگ لیں گی اسے مطلب بڑھانے کے لیے ہم تیری گھڑوال کے وکاس خند میں ہر سال ایک سیمینار آیوجیت ہوتا ہے اس سال بھی آیوجیت ہے اور اس سال میں نے بھی اس میں پرتیبات دیا ہے اور انیک جہالوں کے بچوں نے بھی اس میں پرتیبات دیا ہے ہمارے دیش میں نیزنطر جو ہے ایک پرتیوگیتہ بچوں کے لیے بہت جاگروں کرتی ہے جس پرکار ہمارے باتاورن میں نیرنطر چینج آ رہا ہے گلیشیاں سگھل رہے ہیں اور تاپمان جو ہے وہ نشیت نہیں ہے کہیں بھی کچھ بھی سنشیت نہیں ہے پاڑیوں پاڑوں کے کٹان کے کارڑ جو سنشیت تھا ہے پہلے بیتی تھی اب جہاں کتنا پریبالتان آ گیا ہے جنی والی ڈیبلپمنٹ یعنی ستتت وکاس بہت آ رہیت ہے اس کا تات پر یہ ہے جو ہم سیچے میں جو بھی ڈیبلپمنٹ جو بھی ہم سنسادن پرکار سنسادنوں کا پریوں کر رہے ہیں انہیں ان میں دھیان رکھتے ہوئے کریں کہ آنے والی جنریشن آنے والی پیڑی کے لیے وہ سنسادن ختم نہ ہو اس طریقے سے ہم پیٹرول کا یوں کر رہے ہیں وہ بھی آنے والی جنریشنوں کے پاس اپنے والی جنریشنوں کے پاس پیٹرول نہ ہو تک نوہ چار کو بہوا دے کر بچے نئے میں جیو گھنڈے لگا کر بیروزگاری کی سمسکہ کا حل کر سکے ریٹین میں بات اب کاسپور کی کر لیتے ہیں جہاں علیخہ علاقے میں ڈبل مڈر سے سنسنی ہو گئی آروپی نے اپنے منگیتر اور ہونے والی ساس کی ہتھیا کر دی پتہ دے کاسپور کے علیخہ میں ماں بیٹی کے مڈر سے سنسنی مجھ گئی مڈر کی سوچنا ملتے ہی موقعے پر پہنچے پولیس نے شروع کو کبزے ملے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا آپ کو بتا دے کہ آروپی سلمان صدقی نے اپنی منگیتر اور ہونے والی ساس کو دن دہارے موت کے خات اتار دیا ہتھیارے نے گھر میں گھس کر دھاردھار ہتھیار سے ماں کا مڈر کر کے گھر کے باہر بیٹھی بیٹی کو دیکھ اسے بھی دھاردھار ہتھیار سے موت کے خات اتار دیا آپ رادی کے گھٹنا کو انجام دے کر ہتھیارہ موقعے سے فرار ہو گیا سوچنا ملتے ہی موقعے پر پہنچے پولیس نے شروع کو کبزے ملے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا تو وہیں ہتھیاروں کو پکڑنے کے لیے الیٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اب پولیس ہتھیاری کی تلاس میں جڑ گئی ہے اور وہ اسے بھی دھاردھار ہتھیار سے ان دونوں پہ ہی بار گیا ہوئے ہیں پولیس کو جیسے انفرمیشن بھی اس کے دورے بلی دیگے آنے آ کر مومد سلمان دورا کھا ہے جو مینیز دون دینہ ہوتا کھا ہے اور وہ ان کی بارڈی موتی بے پڑنے گیا ہے تو جم کوربیٹ نیشنل پارک میں اب گدو کی گھڑنا کی جائے گی مددین کے ویسل پروسید جم کوربیٹ نیشنل پارک میں دسکو بعد گدو کی گھڑنا کرانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے اس کے لیے کوربیٹ کے ڈائریکٹر نے شاسن کو پتر بھیج کر انومتی مانگی ہے انومتی ملنے سے گدو کی گھڑنا کا کاریاں شروع کر دیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ دوہزار آٹھ میں گدو کی گھڑنا کرائی گئی تھی جس کے بعد ریڈیویشن بڑتے سہری کرن اور جنگل کے شیطر میں کم ہونے جیسے کئی کارونوں سے گدو کی سنکھیاں کمی آئی ہے اس دوران کوربیٹ کے ڈائریکٹر دھیرز پانڈے نے بتایا کہ کوربیٹ میں گدو کی گھڑنا کے لیے شاسن کو پرستاو بھیجا ہے انومتی ملتے ہی گھڑنا کا کاریاں جلد ہی شروع کر دیا جائے گا جس کے بعد ملے آکڑوں کے ادھار پر گدو کی سنکھیاں بڑھانے کے لیے ماسٹر پلان بنایا جائے گا کوربیٹ ٹائگر ریزرو کے ادھارگت ایک ہمارا نیا پروجیکٹ ابھی ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں جس میں ولچر کاؤنٹ بھی کیا جائے گا اس کے ادھارکت ڈوڈوڈوڈو ایف کے سیوگ سے ریڈیو ٹیلمٹری کے مادن سے کچھ ولچرز کو کس کشیطر میں وہ جاتے ہیں ان کا کس طریقے سے فلائٹ پیٹرن ہے اور کتنا سمیہ وہ سب کاریوں میں لیتے ہیں ان کے کان کان ایسٹنگ سائٹس ہیں ان سب کے بارے میں بھی انفرمیشن اور سوچنا جمع کی جائے گی سنکلیت کی جائے گی اور اس پروجیکٹ کا مکردیش یہ ہوگا کہ جو گدھوں کی جو پوپلیشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے آخری میں بات کر لیتے ہیں نارند نگر کی جہاں ہائیوے پر بھاری واہنوں پر روک لگا دی گئی ہے بدادے کے ٹیہری میں بارس کا کہہر جاری ہے جہاں لینڈ سلائٹ کی وجہ سے درگھٹنا کا اندیشے کو دیکھتے ہوئے جلہ پرشاسن نے رشیکیس گنگوتری راستے راجمارگ این ایچ نائنٹی فور پر بھاری واہنوں کی آواز آہوی پر روک لگا دی ہے بتادے کے بھاری واہنوں کے لیے سڑک مارگ کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے پرشاسن کی طرف سے بھاری واہنوں کو بدرکالی سے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتادے کے رشیکیس سے چمبہ جانے والے بھاری واہن رشیکیس سے دیو پریاغ ہنڈولا خال سے ٹیپری کوٹی ہوتے ہوئے چمبہ اور اس سے آگے کیلئے جا سکتے ہیں تو وہیں رشیکیس سے چمبہ جانے والے بھاری واہن دیو پریاغ مطولہ سے پیپل ڈالی کوٹی ہوتے ہوئے چمبہ اور اس سے آگے جا سکتے ہیں اور چمبہ سے رشیکیس جانے والے بھاری واہن ویا دھنولٹی مسوری بائی پاس سے دہرہ دون ہوتے ہوئے جا سکتے ہیں ہماری دیو بھومی میں بھی کے لئے بس اتنا ہی دیس و دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیں اے بیشرا نیوز